ہم سب جانتے ہیں اور لخمان حکیم نے خود آگے بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بیان کیا اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب کل مختل فخور اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی تقبر کرنے والے اور فقر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا تاہی میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مر چلنا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی تقبر کرنے والے اور فقر جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا تو اللہ جب تکبر اور فقر کو پسند نہیں کرتا تو انسان کیوں ایسی گندی عادتیں اور خبی صفتیں اپنے اندر پیدا کرے اور تکبر کے تعلق سے کبریائی کے تعلق سے ایک بات یاد رکھئے حدیث میں الفاظ ہے تکبر اور کبریائی اللہ فرماتا ہے یہ میری چادر ہے تکبر اور کبریائی یہ میری چادر ہے مطلب جو تکبر اور کبر کرتا ہے بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی چادر پہ حد دالتا ہے چادر سمجھتے نا جس چیز سے انسان اپنے آپ کو ڈھاکتا ہے اس کی چادر بلتے ہیں تو تکبر کرنے والا انسان درحقیقت اللہ کے رائٹس میں ہاتھ دال رہا ہے اللہ کی چادر کو کشتا ہے اللہ چھوڑیں گا اسے آدمی کو تکبر کرنے والوں کو تو اللہ ایسا زلیل کرتا ہے میں سمجھتا ہوں ہر بچے کو جو اردو میڈیوم سے پڑھتے ہیں یا جو بھی میڈیوم سے پڑھتے ہیں چھوٹھٹی جماعتوں میں یہ براہ تکبر کا سر نیچا ایک دم سہی مانا اللہ تعالیٰ متقبرین کو ایسا زلیل کرتا ہے ایسا زلیل کرتا ہے اسی کو انتیانی مثال دیکھنا ہے فیرون کو دیکھ لیجی انا ربکو منعالہ کا میں سب سے بڑا رب موسیٰ کا ایک ہی دعوت لائے تمہیں نئے رب کی کون ہے اللہ یہ اللہ وہ زمین آسمان کو بنانے والا خامان چلو ایک بڑا اونچی عمارت بنو درہا دیکھتا ہے موسیٰ کا رب کان ہے بے خوف تھا تکبر میں تھا نا بے خوف ہی کر رہا ہے سمجھ نہیں پایا ہے بلڈنگ منع کے سوچ رہا اوپر جاؤں گا دیکھ جاؤں گا آسمان کا رب کون ہے میں ہوں رب اللہ نے ایسا زلیل کیا ایسا زلیل کیا ایسا زلیل کیا نہ پانی نے خبول کیا نہ زبین نے خبول کیا خیامت تک کے لئے اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا اس کا جسم صحیح سلامت اللہ رکھیں گا تاکہ ہر نسل کو عبرت ہو اسے یہ دیکھو اس کا حال متکبرین کو اللہ نے بہت زلیل کیا ایک آدمی آپ سنم فرماتے ہیں تکبر کے ساتھ نکلا دو چادر پہنے ہوئے تھا اور بال بہت خوبصورت جمعے ہوئے تھا تکبر کے ساتھ نکلا اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور خیامت تک دھستہ چلا جائیں گا ابھی بھی دھس رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کہاں واللہ عالم دھستہ چلا جائیں گا تکبر متکبرین کو اللہ نے بہت زلیل کیا جو ہے قارون کو اللہ نے خزانہ دیا لوگ تکبر کرتے ہیں مال پر قارون کو اللہ نے خزانہ دیا جس کی چابیاں بیس آدمیوں سے زیادہ کی ایک جماعت لے کر چلتی تھی مور دن ٹوئنٹی پرسنز لگتے تھے کی اس چابی اٹھانے کے لیے مال و دولت خزانوں کی چابی اٹھانے کے لیے بیس لوگ اکتے تو چابیاں بھی نہیں ہیں ہمارے گھر کے اندر پورے گھر کو بھی جمع کرے تو اتنا گھر کے سامان نہیں ہے بیس لوگ اٹھانے دیتنا اس کے چابیاں تھے چابیاں کیز جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ اللہ نے جیسا تجھ پر احسان کیا ہے ویسا تُو بھی احسان کر لوگوں پر احسن کما احسن اللہ علیہ جیسا تجھ پر اللہ نے احسان کی احسان کر تو کہا رہے اللہ نے احسان نہیں کیا اور میری محنت کی کمائی ہے اللہ نے اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا دھسا دیا اور دھستا چلا جا رہا ہے سمجھ رہا ہے بات تو کس کی مثال چاہیے پولیٹیکل پاور فیرحون لے لیجیے ایکنومیکل پاور خارون لے لیجیے اور کتنے متقبرین چاہیے آپ قرآن نے ایک سے ایک متقبرین اور ان کے زلیل خار کیسے ہی ان کے مثالے دے خوبصورت بال اور خوبصورت کپڑے والا اس کو لے لیجیے دھسرا ہے بی بی کونسا چاہیے تھے نہ خوبصورتی پہ تکبر کرو نہ بالوں پہ تکبر کرو نہ کپڑوں پہ تکبر کرو نہ مال پہ تکبر کرو نہ پولیٹیکل انفرنس پہ تکبر کرو زلیل ہو جاؤں گے تو بچے کو بچپن سے یہ سکھائیے جیسا انہوں نے سکھایا میرے بچے جو ہے تو تکبر مت کرنا زمین پر اکڑ کر مت چلنا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے فخرجت لانے والے کو بلکل پسند نہیں کرتا پھر اس کے بعد جو ہے